آپ سارے ساتھ پڑھنے وَلَا تُعَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّنْهُ بِالْخَيْرْ وَبِقَنْ سَعِيمُ یا فَتَّاحُ یا قَرِيمُ یا عَلِيمُ حضرت ابو غرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت ابو غرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تَعَلَّمُ الْفَرَائِضُ وَعَلْمِ مُوحَنْ نَازِرْ مِرَاسِ جو عَلْمَ ہے اسی کو اور لوگوں کو سکھاؤں فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعَلْمِ یہ آدھا علم ہے آدھا ہے موت سے پہلے آدھا موت سے پہلے یہ آدھا علم ہے یہ حدیث ہے حضور ابو صل اللہ علم وَأَنَّهُ يُنْسَا یا سَيُنْسَا انقریب کی اس علم کو بنا دیا جائے گا اور اس علم کے جانے والا جہنہ وہ کیا ہوں گے کم ہوں گے وَهُوَ اَوْوَ اَوْوَ مَا يُنْزَرْ اور سب سے پہلے قیامت کی نشانیت تین چار سون ہے اور قیامت اس کے بول بعد ہے وہ نشانیت دس ہے دس نشانیوں سے پہلے ایک نشانی ہے اور وہ نشانی دیا ہے وَهُوَ اَوْوَ 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 مَا يُنْزَرْ میرے امت سے سب سے پہلے اس علم کو اٹھایا جائے گا کہ ابنی میراس کے معاہری اور مانسٹر نہیں ہوں گے یہ اب غررہ سے ملکی ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس طرح بلوی ہے کہ تعلم الفرائض وعلمو ناسا فَإِنِّي مَقْبُودٌ بس بے شرط مجھے اٹھایا جائے گا دنیا سے چلا جاؤں گا وَلَا عِلْمُ سَيُقْضُبْ اور اس علم کو بھی سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وَيَظْرُ الْفِتَنُ اور فِتنے جانا کیا ہو جائیں گے سابر ہو جائیں گے حَتَّى يَقْتَلِفَ اِتْنَائِ فِي بَلِي وَقْتَ کہ دو آدمی اضطلاع کریں گے مراث کے کسی مسئلے میں لَا يَجِدَانِ اَحَدًا يُفَصِلُ بَيْرَوْمَا ان دونوں کے پاس ایک ایسا عالم آدمی ہوگا جو مراث کا مسئلہ حل کر سکے لہذا اس علم کو آپ نے سیکھنا ہے اور آج بھی اضطلاع سائے گے تو ساڑھے بارہ بجے ذیب ہے انشاءاللہ اور نجیب بات سنووں کہ میں آپ کو قدرم میں پڑاوں گا قدرم میں سراج بھی پڑاوں گا عرب بھی پڑاوں گا علیش بھی پڑاوں گا ملاج بھی پڑاوں گا سرق نو بھی پڑاوں گا قدر ایلیس مرکن تفصیلات یہ قدر کر لیتی آپ کو پڑائیں اور بر کے لیے میں دکھ دکھ تدر آپ کو پڑاؤں گا وآخر دعوانا ان الحمدلہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ وسلم